بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو جنگ سے پہلے ہی بڑے بڑے دھچکیاں روس کو لگنا اب شروع ہو چکے ہیں جی ہاں ایک تو سیکیورٹی کانسل کی جنب سے ایک علامیہ جاری ہوا ہے جس میں نو مور روس کسی قسم کی روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اجتناب برتنے سے متعلق کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے اے پی ایسوسییٹ پریس اس کو کوڈ کر رہا ہے وہ آپ کو بتانا ہے اس کے بعد جرمنی نے یعنی کہتے ہیں نا یورپ کا اور روس کا ایک سب سے بڑا ایک گیس کا پروجیکٹ تھا جس کی بنا پر ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ جرمنی جو ہے وہ اپنا وزن روس کے پلڑے میں ڈالے گا لیکن جب سے یہ دونسک اور لوہنسک ان دونوں سٹیٹس کو انڈیپیڈنٹ ڈیکلیئر کر دیا اور ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اپنی فوج روس نے بھیج دیا ہے تو ان سلسلے میں ایک بڑا اعلان جرمنی کی جانب سے سامنے آ گیا کوئی اور نہیں جرمنی کے چانسلر اعلان کر رہے ہیں کہ نو بزنس یہ جسے کہتے ہیں نا یہ کانٹریکٹ ویسے بھی شروع سے امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا گا تھا اب وہ کانٹریکٹ موطل کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تمام ڈاکومنٹیشنز تک کو واپس بلوالی گیا ہے وہ دوسرا برطانیہ کی جانب سے کچھ نئی پابندیاں روس کے اوپر اور فیل فور بور جانسن نے کہا کہ ایوان سے تو کسی طرح جو کچھ بھی ہے وہ پاس آؤٹ کریں گے کریں گے لیکن جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہے کہ روس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے خیر یہ وہ تمام پابندیاں تھیں جس کے متعلق روس کا مائنڈ آل ریڈی ڈبلپ تھا لیکن ساری صورتحال میں آؤٹ آف دی بلو جہاں یوکرین کی جانب سے بازابتہ طور پر پاکستان سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ یوکرین کی صورتحال پر روس سے آپ ذرا ہمارے سلسلے میں بات کر لیں اس کتشیدہ صورتحال کو کوئی کام ڈاؤن کرنے میں وزیراعظم پاکستان پلیز اپنا کرتا ہے وہ خبر بہت امپورٹٹ ہے وزیراعظم کا کل کا دورہ ہے اس سے پہلے یوکرین کی جانب سے یہ جو درخواست مل جانا اور افیشل درخواست مل جانا یہ بہت امپورٹٹ ہے تمام چیزیں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہو ہمشہ اکتا ہے ریکویسٹ کے چینل پہلی بار دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن دباتے تاکہ آنے والے وقت میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اس سارے سینریو میں آپ کو ایک چھوڑی چیز بتا ہوں یہ جو دو ڈونیسک اور لوہنسک جو انڈیپیڈنٹ سٹیڈیا نہیں ریپبلیکن سٹیڈ کو پہلی بار دنیا میں کس نے تسلیم کیا ہے تو وہ روس نے تسلیم کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے آن ورڈ یہ باغی ہیں باغی ان کو یوکرین والے کہتے ہیں لیکن یہاں کی جو لینگویج ہے مکمل رشیان ہے یہ اپنے آپ کو رشیہ کے ساتھ ہی افیلیٹ رکھتے ہیں یہاں کے لوگ کیونکہ کوئی جذباتیوں کے کوئی نئی نیکٹیو اپروچ آپ تک نہ پہنچے ہیں یہاں کے لوگ رشیہ کے ساتھ ہی افیلیٹ رکھتے ہیں یہاں کے لوگ کرنسی رشیہ کی استعمال کرتے ہیں یہاں کے لوگ لوگوں نے دوسرے ملک میں ٹریول کرنا وہ پاسپورٹ رشیہ کا استعمال کرتے ہیں یہاں کے لوگوں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ رشیہ کرتا ہے ان کے انفرسٹرکچر کے بہترین حصے کو جو ڈیولپ کرتا ہے وہ ولادوں میرپورٹن یعنی رشیہ کرتا ہے ایک آپ کو یہ ذرا انفارم ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکلی ان کی سپورٹ پچھلے کئی برسوں سے رشیہ ہی کر رہا تھا تو وہ جو کریمیا کے بعد جو دو جگہ تھی نا وہ یہ دو والی جگہ تھی ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہو گئی دوسری طرح امریکہ کا پڑھنے کی آج ایک دوسرا آسپیکٹ بھی مجھے پتا چلا وہ میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا امریکہ کی اربو ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے یوکرین کے اندر رکرین کے جو موجودہ صدر ہیں نا یہ بھی ولادوں میرپورٹن نہیں کہلاتے ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ ہمارے ہاں کرپشن بہت زیادہ ہے اچھا ہمارے انفرسٹرکچر کا بہت زیادہ فقدان ہے امریکہ نے خود ورلڈ بینک نے ادھر ڈالر کا سمندر بہا رہی ہے ادھر کے انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس اٹینشن کے ساتھ یا اس انٹینشن کے ساتھ کہ یوکرین کو یورپ کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کو اس دھارے کے اندر لے کے جانا ہے جس دھارے کے اندر یورپ بہ رہا ہے تو امریکہ کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ ڈوبی ہے یہ جو یک مجھ تین ٹکڑے ہو گئے نا یوکرین کے ایک دھوم روسی طرح بلادر میپٹر نے میں جس کو ماسٹر سٹوک کہہ رہا ہوں تو امریکہ کی وہ کمر ٹوٹی ہے یورپ کی ورلڈ بینک کی کمر ٹوٹی ہے جس میں اربو ڈالر انویسٹ ہے امریکہ کا یوکرین کے اندر یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایسی نہیں یوکرین کے صدر طلب رہے سیاری بات ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ دوسری طرف بھی دیکھ لیکن وہ بھی چاہتے ہیں ہماری ڈیولپمنٹ ہو لچہ بزاری ٹلہ بزاری ہر طرف بھی مانی کرپت ترین ممالک کے اندر شمار ہوتا یوکرین کا انہیں کہا ہم ذرا نیٹو کے اندر شامل ہو جائیں گے یہ اورپی اتحاد کے اندر ہماری زندگی میں بدل جائے گی کچھ نئے رولز ان ریکولیشنز ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائیں گے تو یہ ادھر کا انٹرس ہے دوسرا روس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دو جگہ ہیں لوہنسک اور ڈونیسک جی ہاں ان کا ان کا پاسپورٹ تک یہاں کے لوگ ریشیا کا استعمال کرنے ہیں تو یہ آن گرونڈ ہے اس کو اب وہ مالشی وقت آلیں سمجھئے گا تو یہ دونوں کے انٹرس ہیں یہ بھی میں آپ کو اس میں میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں اب آتا ہوں خبروں کے اوپر جو خبریں میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کیجئے سب سے پہلے جی یہ خبر سن لیں پہلے میں سیکیورٹی کانسل کا بتایا تو یہ اے پی اے جی اور اے پی کا بتایا پیوٹن گیٹس نو سپورٹ فرام یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل آور یوکرین یہ اسوسی ایٹ پریس کر رہا ہے کہ سیکیورٹی کانسل کی جانب سے یہ علام آیا ان کے صدر کا یہ ہو کہ پیوٹن کو کوئی سپورٹ نہیں کرنی آپ کو یہ بھی ایک ٹیکنکل چیز بتاؤں بلکو نہیں انفرمیشن اس مہینے کے آخر میں سیکیورٹی کانسل کی وہ جو روٹیشن والی صدارت ہے نا یونیٹی نیشن کی جو سیکیورٹی کانسل ہے وہ صدارت مل رہی ہے روس کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر دیکھتا ہوں یہ روس کی اپنی صدارت کی موجود میں کون سا بل پاس ہوتا ہے تو بہرحال یہ خبر اے پی کہ انہوں نے کہا جی پوٹن گیٹس نو سپورٹ فرام یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل آور یوکرین یہ چیز تھی دوسرا تھا یو ایس کارل ہز بوفز تو پروٹیکسٹ فور فردہ انویزن many members کاندنمد his violation of ukraine his violation of ukraine territory integrity and even close alay chینیا urge diplomacy and peaceful solution چینیا تک کہہ رہا ہے کہ peaceful solution چاہیے جنگ کی طرف نہ جائیں ukraine called for the care evening session long with the u.s. five european countries and mexico to condemn putin action earlier monday to recognize the independence of the separatist region of louhansic and donesic scenes of an eight years war and order his military to maintain peace دیریا نہیں فوج تک آپ نے بھیج دی دو ریاستے بھی یہ روس سے متعلق بتا رہا ہوں جو دنیا سمجھ رہی ہیں دو ریاستے بھی آپ نے تسلیم کر لی جس کو آج تک تسلیم نہیں کہا تھا کہا جاتا ہے یا باغی آپ نے تسلیم کر لیا تو دنیا میں یہ پہلا ملکروز بن گیا جس نے یوکرین کی دو الہد کی پسند تجزیموں نے جو اپنا independent ایک ریاست ڈیکلیر کی تھی اس کو انہوں نے قبول کر لیا تو سیکیورٹی کاؤنسل والے نے علامیہ جاری کیا کہ ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے روس کو دوسری جی دا لیٹس جرمنی کی موو بہت زیادہ نے پورٹر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دو یہ رویٹر ہے جی یوکے ٹو سینکشن رشیہ ہارڈ ایمیجیٹلی بورز جانسن سے انہیں کہا اب ہم رشیہ کے اوپر زبد اس قسم کی پابندیاں لگائیں گے کاروباری لحاظ سے بینکنگ سیکٹر میں اور یہ سب اور انہوں نے اپنی فوٹیج کے مطابق ہے کہ اسی پہ یہ جو میں یہ سی ٹی وی نیوز آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں تو انہوں نے ریال ٹائم یہ فوٹیج جاری کی ہیں جس میں ٹینک اور فوجی یوکرین کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کا رپورٹر ہے رائٹرز کا جو اس کو کر رہا ہے اور ان کے مطابق بورز جانسن کہہ رہا ہے یعنی یوکے کہہ رہا ہے کہ ہم مزید سخت پابندیاں وہ کریں گے ان کے اوپر اور ہارڈ اور فیل فور یہ پابندیوں کا نفاظ ہوگا ان کے اوپر جی آخر میں آتا ہوں کس طرح سرکائی طور پر وزیراعظم پاکستان عمران خان سے انہوں نے دعوت دیئے کہ پلیس آپ ہمارا یہ معاملہ حل کر لیں دوسرا جی جس کو میں جنگ سے پہلے بڑا حملہ تصور کروں گی اس کی اکانوی کے پر یہ بھی اے پی اے دی لیٹر جرمنی مووز ٹو ہالٹ رشیا گیس پائپ لائن انہوں نے کہا موطل کرتے ہیں جو میرا گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس کو ختم کر تو یہ کوئی اور نہیں جرمنی کے وائس چانسلر خود کر رہے ہیں چانسلر اوصال سکول سے جرمنی has taken steps hauled to the process of certifying the nords team to gas پائپ لائن from رشیا وہ یورپ تک جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ اس کو ہم روک دیتے جی اچھا سکولز told reporters in Berlin on Tuesday that his government was taking the mayor in response to Moscow section in Ukraine جو ماسک وریکشن دکھایا اس کے response کے طور پر ہم یہ کر رہے ہیں the pipeline bringing natural gas from Russia to Germany has long been criticized by United States and some European countries who argue that is increase Europe reliance on Russian energy supplies کہتے ہیں اس پائپ لائن کو ہم قتم کر رہے ہیں جس کے اوپر امریکہ پہلے ہی criticize کرتا تھا یورپ اس پہ criticize کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یورپ کے اوپر روس کا influence بڑھائے گا یہ جو پائپ لائن ہے یورپ depend کرے گا نا روس کے اوپر تو یہ influence بڑھائے گا تو اس لیے ویسی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے سکول said that government had decided to reassess the certification of pipeline which hasn't begun operating yet جب تک شروع نہیں ہے لیکن ہم اس کو دوبارہ اس کے اوپر دوبار reassess کریں گے کیونکہ اس طرح روس کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا اب آخر میں آتا ہوں اس خبر جو main خبر ہے جی وہ یہ ہے جی روس کے تنازے میں یوکرین کے صفیر نے وزیراعظم عمران خان سے کردار ادا کرنے کی درخواست کر دیے جی یوکرین کے صفیر نے وزیراعظم عمران خان سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے پاکستان میں یوکرین کے صفیر نے روس کے ساتھ کشیدگی پر وزیراعظم عمران خان سے درخواست کی ہے صفیر کا نام ہے مارکیان چوچک انہوں نے میڈیا بریفنگ دی اور انہوں نے کہا روس یوکرین پہ حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہے جنگ کے بہانے بنا کر فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے کر سکتا ہے یوکرین کے صفیر نے کہا پاکستان مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور وزیراعظم عمران خان دورہ روس میں روسی قیدر کے ساتھ محاملہ اٹھائیں پاکستان جہوری طاقت ہے اور اس سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا چاہتے بی بی وہ کہتے نا بلی کے گلے میں گھنٹی بچ گی بند گی صبح عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور ایک سرٹن درخواست من کو مل گئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگا کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد